ہائے مظلوم حسین ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حسین صبقہ کی ایٹوینٹی ون کی اس ٹرانس میشن میں جب ہم بات کرتے ہیں حسین صبقہ تو یقیناً حسین صبقہ ہی ہے آپ کے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں ان کے شخصیت ان کا فلسفہ ان کا نظریہ کل کائنات کے لیے ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر سروت اسکری اور سیدہ زلے ہما ڈاکٹر صاحبہ ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے امام حسین کے وہ تمام ازباب وجوہات جو واقعہ کربلا کا سبب بنے وہ کیا حالات و واقعات تھے کیا سیاسی سازشیں تھیں کیا شورشیں تھیں اور کیا منافقین کے رویے تھے جن کے وجہ سے امام حسین کو یہ سفر کرنا پڑا اور اپنا وطن مدینہ چھوڑنا پڑا جب امام حسین کی ان تمام معاملات اور ان تمام عوامل کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک سوال اور بھی ذہنوں میں بلند ہوتا ہے اٹھتا ہے بار بار کہ امام تنہا بھی جا سکتے تھے وما اہل و ایال گئے ہیں تمام بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں اس میں کیا حکمت تھی آپ کے دو سوالات ہیں سب سے پہلے میں پہلے سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ ریشہ دوانیہ حد سے زیادہ آگے بڑھ چکی تھی اور جو شام کی حکومت تھی وہاں سے انام و اکرام تحفے اور خزانے جو کچھ آ رہے تھے اس نے مدینہ میں بھی ایک ایسا سیاسی ماحول کر دیا تھا کہ جس کے بنا پر ہمیں بلکہ ابو العلا مودودی کو ایک کتاب لکھنی پڑی خلافت اور ملوکیت جس نے ہم کو یہ بتایا کہ خلافت ایک الہدہ چیز ہے ملوکیت ایک الہدہ چیز ہے تو امامت تو یقیناً من جانب پروردگارِ عالم ہے تو امام آلی مقام کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا اور جس کے لیے ہمیں وہ روایت بھی نظر آتی ہے کہ جب مروان نے بلایا اور وہاں پر بیعت کا مطالبہ کیا اور امام آلی مقام جبکہ گئے تو اٹھارہ بنی حاشم ان کے ساتھ موجود تھے حضرت عالم دار جیسی شخصیت موجود تھی اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری آفاز بلند ہو جائے تب تم لوگ اندر آنا اور یہ سارے کے سارے افراد باہر تھے اور یہاں تک کہ جب امام آلی مقام سے بیعت کا مطالبہ کیا اور امام علیہ السلام نے زور سے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جزید کی بیعت کرلوں تو این اس وقت یہ بنو حاشم کے جوان بنو حاشم کے افراد اندر تشریف لائیں اس کے بعد امام آلی مقام کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اب مدینے میں رہنا ناممکنات میں سے ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آج بیعت سے انکار کیا ہے کل بیعت کا مطالبہ ہوگا اس کے اگرے دن پھر بیعت کا مطالبہ ہوگا یہ اب ایک سیناریو بن رہا ہے جس کے وجوہات کے بنا پر امام آلی مقام کو مدینے سے نکلنا پڑا اور اس میں لوگوں کو بہت لالچ جس کو ہم آج کے دور میں اگر سمجھانا چاہیں تو بہت رشوت دی جا رہی ہے ان کو تحف تحائف کی شکل میں مائل کیا جا رہا ہے مال کے مراد دی جا رہی ہیں وہی تمام چیزیں جس کو ہم آج رشوت یا کرپشن کہیں تو وہ چیزیں ساری یہ ہر دور میں رہا ہے موسیٰ و فیرون و شبیر و یزیق این دو قوت از حیات آمد بدیر زندہ قوت شبیریست باطل آخر داغ حسرت میریست تا قیامت قطع استبداد کر موجیس خون او چمل ایجاد کر نقش اللہ بر سہرانویش سطر انوانی نجات مانویش یعنی حضرت آدم سے لے کر آج تک ہمیں خیر و شر کے سلسلے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں جہاں پر گناہ ہے وہاں پر ثواب بھی ہے جہاں پر نیکی ہے وہاں پر بدی بھی ہے جہاں پر خیر ہے وہاں پر شبی ہے جہاں پر ثواب ہے وہاں پر عذاب بھی ہے تو یہ پربردگار عالم نے شاید اس لیے ایک اپوزیشن کو رکھا ہے تاکہ صاحبانی ایمان کے ایمان کے جانچ ہو سکے ان کو آزمایا جا سکے ان کی آخرت کو سمارا جا سکے بہرحال امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ترک وطن کا ارادہ کیا اب آجائیے آپ کے دوسرے سوال کی جائے کہ اس وقت جو مدینہ میں امائدین تھے بڑے بڑے اصحاب رسول کے اولادیں موجود تھیں وہ آئے اور انہوں نے امام علی مقام کو اس سفر سے روکنے کی کوشش بھی کی اور یہاں تک کہ کہا کہ اچھا اگر آپ نٹھان ہی لی ہے آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ان خواتین اور بچوں کو نہ لے کے جائیے اس لیے کہ عرب کی گرمی ہے دھوپ ہے شدت ہے آپ کی حدت ہے اور یہ سفر بڑا مشکل لیکن امام علی مقام جانتے تھے کہ کسی بھی تحریک کسی بھی پیغام کسی بھی مشن کے ہراول دستے کا کام عورتے اور بچے کیا کرتے ہیں اگر یہ عورتے اور بچے رہ جاتے مدینہ میں ہی تو کربلا کی تاریخ کو چھپا دیا جاتا کربلا میں امام علی مقام کی یہ کوفہ شام کے بازاروں میں اور درباروں میں اور زندانوں میں جو جناب زینب کبرا خدبات دیتی گئی اور جو کچھ ارشادات کرتی گئی اور یہاں تک کہ زندان میں ایک ننی سے قبر سکینہ کی بن گئی اس نے اہل بیت اطحار کی مسلمیت کو عام لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا ورنہ یزید نے تو کہہ دیا تھا اس کے پروپیگنڈا یہی تھا کہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے ایک باغی نے بغاوت کیا ہے اور اس کو ہم نے وہاں پر تہتے دیا ہے یہ جنگوسی کے ساتھ لیے لیکن یہ خواتین اور بچے تھے جنہوں نے واقعی کربلا اور مقصد کربلا کی حفاظت فرمائی حفاظت فرمائی اور آگے تک اس کو عام لوگوں تک دنیا تک وہ خبر پہنچی کہ کربلا میں ہوا کیا تھا یہ ایک راز پوشیدہ تھا یہ حکمت تھی امام حسین کی ایک چھوٹی سی بات اور ارٹ کرنا چاہتی ہو اگر آپ کے پاس وقت کو جائش ہو کہ ایک جانب جو خواتین اور بچے تھے انہوں نے اس پیغام کو آگے بڑھایا دوسری جانب کیسے پڑھا ہمارے پاس تمام در مقاتل میں بس ایک راوی نظر آتا ہے حمید ابن مسلم حمید ابن مسلم بھی لشکر حزید کا سپاہی تھا لیکن اس کا دل پھر بھی نرم تھا دیگر افراد کے برزبت اس نے جو کچھ بھی کربلا کے واقعات کو دیکھتا گیا دیکھتا گیا اور یہ کچھ روایات آگے بڑھیں اس کے علاوہ یہ واقعات کی روایات کیسے آگے بڑھیں اس لیے کہ لوگوں نے انعامات کی لالج میں مراعات کی لالج میں ابن زیاد کے دربار میں اور یزید کے درباروں میں جا کر بتایا ہم نے علی اکبر کے قلیجے پہ سلام آری ہم نے عباس کے بازوں قدم کیے ہم نے حسین کے سر تن سے جدا کیا ہم نے خیموں میں آگ لگائی ہم نے لاشوں کو پامال کیا تو قاتل خود قرار جرم کر رہا تھا یہ یوں کہی کہ ایک چارٹ شیٹ مقرر کی جا رہی تھی ایک اس طریقے سے تاریخ لکھی جا رہی تھی کہ جس میں قاتل خود اپنے موں سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ یہ کیا یہ دیکھئے حکمت یہ پروردگار کی اور یہ معاملات کہ وہ انعام و اکرام کے لالج میں خود ہی اقرار کر رہے ہیں اپنے جرم کا اور وہ اس لیے بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں کہ ریوارڈز زیادہ ملیں زیادہ انعامات ملیں لیکن جب انعامات کی بات آتی ہے تو میں ایک اور بات آپ کو یاد دلاتی ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر سروت اسکری کا موجود ہونا بہت باعث احترام بھی ہے اور ہمیں بہت ساری علمیت کی باتیں ملتی ہیں اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہنہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عمر ابن سعاد آیا ابن زیاد کے دربار میں اچھا امام آلی مقام میں کمز کم نو خدوات ارشاد فرمائے مقدل کربلہ میں اچھا امار ابن سعاد کو بار بار روپنے کی کوشش کی بار بار روپنے کی کوشش کی کہ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رگو اس لیے کہ جو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا قیامت تک کے لیے بدنامی کا توق لانت کا توق اس کی گردن میں پڑ جائے گا امار ابن سعاد نے کہا کہ حسین جانتا تو سب کچھ ہوں تم فرزند رسول سقلین ہو تم علی و بطول کے ونور نظر ہو میں نے کہا کہ کیا کروں حاکم نے وعدہ کر لیا ہے رائے کی حکومت کا یہ جو رائے کی حکومت ہے یہ برسوں سے میرا خواب ہے سینے میں ایک آرزو ہے کہ رائے کی حکومت کی حکمرانی ملے گی امام علی مقام نے اشارت فرمایا کہ اے ابن سعاد تمہیں رائے کی گندم بھی کھانا نصیب نہ ہوگی یہ امام کی زبانیں امامت سے نکلے ہوئے جملے ہیں جسے امر ابن سعاد نے اس تہزہ میں تزہیق میں اڑا دیا کہا کوئی بات نہیں ہوسین اگر رائے کی گندم کھانی نئی نصیب ہوگی تو ہم رائے کی جو پہ گزارہ کر لیں گے بہران امام کی وہ جو ارشاد گرامی تھا وہ سچ ثابت ہوا اور جب یہ ابن سعاد کی دربار میں گیا تو رائے کی حکومت کا پروانہ اس کے سامنے ہار کر پھیک دیا گیا اور یہ خوفے کی گلیوں میں دیوانوں کی مانے پھرتا تھا یہ معصوم کی اجاز ہے امام کی کہے ہوئے الفاظ تو مہر سبت ہو جاتی ہے اس پر بہت ساری اہم باتیں تاریخ کے وہ ازباب اور وہ اوراک آج ہم پڑھ رہے ہیں جن کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے ذلہ ہما آپ سے درخواست کریں گے کہ کچھ نظران عقیدت پیش کریں وہ خدا کی ساری خدائی میں جو خدا کی ساری خدای سے ہے عظیم تر وہ حسین ہے 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 جسے دیکھ کر یہ نبی کہے جسے دیکھ کر یہ نبی کہے میرا چاراگر وہ حسین ہے وہ حسین ہے وہ حسین ہے اور وہ عظیم حسین ہے حسین ہے سبان اللہ وہ حسین ہے وہ حسین ہے اور آگے سنے گا تم قصروں سے سبان اللہ وہ حسین ہے وہ حسین ہے حسین ہے حسین ہے محسین ہے حسین ہے محسین ہے موسیقی